الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما آبادو فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باتسیمو بحبل اللہ جمعیم ولا تفرقو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر اکٹھے تھامے رکو اسلام ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درست دیتا ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں بھی یہی چیز شامل ہے کہ مسلمان اتفاق اور اتحاد کو اپنائیں دیکھیں اگر کوئی موج ہے لہر ہے تو اس کی قوت دریا کے اندر ہے دریا کے باہر اس کی کوئی طاقت نہیں اسی طرح کوئی فرد اور انسان ہے اگر وہ قوم میں شامل ہے اپنی ملت میں شامل ہے اس کے ساتھ اٹیج ہے تو اس کی طاقت ہے فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں انسان کی طاقت اس کی جماعت کے ساتھ ہے مسلمان کی طاقت ملت اسلامیہ سے جڑا رہے اس کے ساتھ ہے نہ کہ اس میں کہ ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینڈ کی الگ مسجد بنا لے اور الگ الگ جو ہے نہ وہ حصوں میں بٹ جائے اس کو علامہ اقبال نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اس طرح تہنی شاخ اور برانچ ہے درخت کی خزان کے موسم میں اگر وہ درخت سے ٹوٹ کے زمین کے اوپر گل جائے اب بہار کا موسم آئے اس پر بہار کی بارشیں بھی برسیں تو کبھی ہری نہیں ہوتی اس پہ ہریالی نہیں آتی وہ کبھی سرسبز نہیں ہوتی تہنی اسی وقت سرسبز ہو سکتی ہے جب تلک وہ درخت کے ساتھ ہے درخت سے ٹوٹ جائے تو تہنی پہ کبھی ہریالی گرینری سرسبزی نہیں آتی وہ سرسبز و سرشاداب نہیں ہو سکتی یہی آل اکتر جکا ہے اگر وہ اپنی قوم سے اڈیچ اور جوڑا ہوا ہے پیوستہ ہے جوڑا ہوا ہے تو پھر وہ بار آور ہو سکتا ہے تو اس پہ ترقی آ سکتی ہے خزاں بہار میں بدل سکتی ہے زوار قروج میں بدل سکتا ہے اس حوالے سے علامہ اکبار کی بڑی مشہورت نظم ہے جو کہ ہماری دسنی کی اردو میں بھی شامل علی صاحب ہے پیوستہ رہ شجر سے یعنی تہنی کی طرح درخت کے ساتھ جوڑا رہے اس طرح تہنی درخت کے ساتھ جوڑی ہے تو وہ بار آور ہو سکتی ہے اسی طرح تو بھی درک ملد کے ساتھ رکھ ملد کے ساتھ جوڑا رہے پھر ہی تو بار آور ہو سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے علامہ اکبار کہتے ہیں ڈالی گئی جو فصل خزا میں شجر سے ٹو ممکن نہیں ہری ہو صحابہ بہار سے اے لازوال اہد خزا اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگوبار سے ہے تیرے گلستہ میں بھی فصل خزا کا دور خالی حجیبِ گلزرِ کامل آیار سے جو نغمہ زند تھے خلوتِ اور آقمِ تجور رخصت ہوئے تیرے شجرِ سایادار سے شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناشنا ہے قائدہِ روزگار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ تیرے شجر سے امیدِ مہار رکھ جسم کے دو ٹکڑے کر دے نا جسم زندہ نہیں رہتا تو اگر ملت کے کئی ٹکڑے ہوں تو وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے مسلمان کا وقع اسی میں خاص کر ہم مسلمانوں کا کہ ہم اسلام اور اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت اور محبت کو قائم ڈکھیں پھر ہی ہم بھی بارابر ہو سکتے ہیں پھر ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں عروج کی طرف جا سکتے ہیں یونیٹی میں ہی طاقت ہے اتفاق میں ہی طاقت ہے وہ چیزیں وہ قدریں جو ہمیں مشترک ہیں ہمیں انہیں پروان چڑھانا چاہئے اللہ رب العزر مسلمانوں کو اتحار اور اتفاق کی نعمر سے نوازے مماری نا اللہ علاہ وآلہ وآلہ مماری نا اللہ علاہ